بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائی اور آج آپ کے لیے ایک بہت زبردست اور انفرمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں دوستو اکثر لوگ جب نیا لیپ ٹاپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک کنفیوزن رہتی ہے کہ میں کون سے ایسا لیپ ٹاپ پرچیز کروں جو مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ دے بہت سے لوگ گرافکس ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں ویب ڈیویلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں یا فری لانسنگ میں جانا چاہتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا لیپ ٹاپ پرچیز کریں جو ہم ان تمام چیزوں میں سپورٹ کریں تو وہ ادھر ادھر سے پوچھتے رہتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ جب آپ کو لیپ ٹاپ لینا ہے یا کمپیوٹر لینا ہے تو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اسے چیک کیسے کرنا ہے اور کس طرح آپ ایک اچھا لیپ ٹاپ خرید کر اپنے اس مشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں کہ آپ کو لیپ ٹاپ لینا کونسا چاہیے تو ہم کسی برینڈ کو بھی پرموٹ نہیں کریں گے اصل چیز یہ نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ کس کمپنی کا ہو تو اصل چیز یہ ہے کہ اس کی سپیسیفکیشن کیا ہو تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیپ ٹاپ کی سپیڈ کا بہت زیادہ انحصار جو ہے اس کی میموری یعنی ریم پہ ہوتا ہے ریم جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی پرسیسنگ سپیڈ بھی بہتر ہوگی اس کی کاپی کرنے کی سپیڈ یا کام کرنے کی سپیڈ کا انحصار ریم پہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی جلدی پروگرامز کو اپنے اندر لوڈ کرتا ہے جتنے بھی گرافکس کے پروگرامز ہیں جیسے اڈابی الیسٹریٹر ہے فوٹو شاپ ہے یا کورل ڈرا ہے اسی طرح ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے اڈابی پریمیر پرو ہے یا اس طرح بے شمار چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے بہت ہیوی ہیں اور ان کو ایک اچھا کمپیوٹر چاہیے جس میں ریم اچھی ہو تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ وہ کمپیوٹر پرچیز کریں جس میں کم از کام ایٹھ جی بی کی ریم ہو لیکن میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ سکسٹین جی بی یعنی سولہ جی بی ریم والا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پرچیز کریں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کا بجٹ کام ہے تو ایڈ آٹھ جی بی سے بھی کام چل جائے گا صرف آپ کو خیال پھر یہ رکھنا ہے کہ آپ کی جو آٹھ جی بی کی ریم ہے وہ اس کی ایک سلوٹ میں لگی ہو جب ایک سلوٹ میں لگی ہوگی تو پھر آپ کسی بھی وقت اپنا بجٹ انکریز کر کے ایٹھ جی بی کی اور ایک لیں گے سلوٹ اور دوسری اس کی سلوٹ میں لگا دیں گے تو اس طرح آپ کی میموری سکسٹین جی بی ہو جائے گی لیکن اگر وہ چار چار جی بی کی دو جگوں پر لگی ہوگی تو پھر بعد میں آپ اس کو انکریز نہیں کر سکیں گے تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ سکسٹین جی بی ریم ہو اگر آپ سکسٹین جی بی ریم نہیں افورڈ کرتے یا نہیں ہے تو پھر یہ ضرور کوشش کریں کہ ایٹھ جی بی ریم جو ہے وہ ایک ہی سلوٹ میں لگی ہو اور ایک سلوٹ خالی ہو دوسرے آج کل جو کمپیٹرز آتے ہیں وہ آتے ہیں آئی تری آئی فائیو آئی سیون اس طرح سے تو آئی تری جو ہے ظاہر نیچے ہے آئی فائیو اس سے بہتر ہے اور آئی سیون اس سے بھی بہتر ہے اب ان ہر ایک کے اندر جنریشنز آتی ہیں جیسے فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن فورت فیفت اس طرح سے تو یہ الیونت جنریشنز تک چل رہی ہیں چیزیں جو فرس جنریشن ہے سیکنڈ جنریشن اس سے بہتر ہے تھرڈ جنریشن اس سے بہتر ہے فورس جنریشن اس سے بہتر ہے اور الیونت جنریشن جو ہے وہ سب سے بہتر ہے تو جتنا آپ اس میں بہتر لے کے آئیں گے جنریشن کو اتنا ہی آپ کا پرفارمنس کمپیٹر کی اچھی ہو جائے گی تو یہ آئی 3 میں بھی جنریشنز ہیں آئی 5 میں بھی جنریشنز ہیں آئی 7 میں بھی جنریشنز ہیں تو آپ اس حساب سے اپنے مینج کر لیں اس کے علاوہ جس چیز کا انحصار آپ کی کمپیٹر کے سپیڈ پر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمپیٹر کی جو ہارڈیسک ہے وہ کیا ہے اب ہارڈیسک کی جگہ ایک نئی ٹکنالوجی آگئی ہے اسے SSD کہتے ہیں SSD جو ہے وہ ہارڈیسک کی نسبت تقریباً 300 گناہ زیادہ سپیڈ سے کام کرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کمپیٹر کی پرفارمنس بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اسی طرح ایک کام وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے لیپ ٹاپ میں اگر ہارڈیسک ہے تو وہ آپ کی بیٹری زیادہ کنزیوم کرتی ہے لیکن SSD ڈرائیب جو ہے ایک تو فاسٹ ہے اور وہ بیٹری کنزیوم بہت کم کرتا ہے تو اس سے آپ کی کمپیٹر کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے تو کوشش کریں آپ ایسا کمپیٹر پر چیز کریں جس میں ہارڈیسک کی بجائے SSD ڈرائیب جو ہے وہ انسٹال ہو اسی طرح اس میں ایک چیز جو اہم ہوتی ہے بعض وقت بعض سسٹمز میں LCD ڈسپلی آتا ہے اور بار سسٹم میں LED ڈسپلی آتا ہے LCD ڈسپلی کا ڈرائیب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو آپ سائیڈ سے ہوگا دیکھتے ہیں یا ڈیفرنٹ اینڈل سے دیکھتے ہیں یا تھوڑا ہائٹ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو سکرین جو ہے بلیک نظر آتی ہے اور آپ کو ڈسپلی صحیح نظر نہیں آتا جبکہ LED ڈسپلی جو ہوتا ہے آپ کسی بھی انگل سے دیکھیں تو اس کا اچھا ریزلٹ آپ کو نظر آتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک اور بڑی زبردست بتا دوں جو شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ بعض اوقات ہم کسی بھی ویب سائٹ سے جیسے OLX ہے یا دراز ہے یا کسی بھی ری فرنشٹ لیپ ٹاپس خریدتے ہیں یا یوز لیپ ٹاپس خریدتے ہیں یا کسی شاپ سے بھی یوز لیپ ٹاپس خریدتے ہیں تو اس میں اکثر و بیشتر ڈسپلی کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی سکرین کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن شاپ کیپرز کیا کرتے ہیں کہ بہت ہی زبردست قسم کا ہائی ریزولیشن کا ایچ ڈی وال پیپر لگا دیتے ہیں جس سے آپ کو ڈسپلی بڑا ہی زبردست نظر آتا ہے اور لگتا ہے کہ اس کی بہت زبردست قوالیٹی ہے برائٹنیس جو ہے وہ میکسیمم کرنی ہے پہلے اور آپ نے کوئی ایسی چیز استعمال کرنی جس کی بیگرانڈ وائٹ ہو جیسے نوٹ پیڈ ہوتا ہے اور نوٹ پیڈ کی جو بیگرانڈ ہوتی ہے وہ وائٹ ہوتی ہے تو آپ نے برائٹنیس جو ہے وہ میکسیمم کر کے آپ نے نوٹ پیڈ بے شک چلا لیں یا ایم ایس ورڈ چلا لیں جس کی گراؤنڈ یعنی بیگرانڈ وائٹ ہو اور اس کو سکرین پر پورا میکسیمائز کر لیں یعنی آپ کی سکرین پر کوئی کلر نہ ہو صرف وائٹ ہو تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے جو ڈسپلی کی پوزیشن کیا ہے اگر کہیں پر ان کے پکزلز میں مسئلہ ہوگا تو بلیک سپورٹس نظر آئیں گے کچھ دبے نظر آئیں گے اگر آپ کو دبے بلیک سپورٹس نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو LCD یا LED ہے اس میں مسئلہ ہے یا تو وہ تبدیل کی گئی ہے یا اس میں نقصان ہوا وہ اس کو یا اس میں کچھ ڈیمیج ہے تو آپ اپنے لیپ ٹاپ کو آسانی سے چیک کر سکتے ہیں اسی طرح اگر اس کی کی بورڈ کی کیز چیک کرنے ہو تو آپ سمپل گوگل میں جا کے آپ وہاں پر کی بورڈ ٹیسٹر لکھیں چھوٹا سا سافر بھی آ جاتا ہے تو وہاں کیز بنی ہوتی ہیں جو بھی آپ کی پریس کریں گے سکرین پر آپ کو اس کا گرین لائٹ نظر آئے گی تو آپ پوری کیز کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا اس کی کیز پوری جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور ایک چیز ضرور یاد رکھئے گا آپ اس جو لیپ ٹاپ ہے اس کی وائ فائی ضرور چیک کر لیں اور یہ ضرور چیک کر لیں کہ کیا وہ وائ فائی پراپر کام کر رہی ہے یہ تمام چیزیں اگر آپ چھوٹا چھوٹا چیک کر کے لیپ ٹاپ لیں گے پرچیز کریں گے تو یقیناً آپ کا لیپ ٹاپ دیر پا چلے گا اور آپ کا ساتھ نبھائے گا اور جس مقصد کے لیے آپ لیپ ٹاپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا میں امید کرتا ہوں آپ کو لیپ ٹاپ کے حوالے سے کافی ساری انفرمیشن مل گئی ہوگی اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ